اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخرین پھر ہم نے ان کے بعد ایک اور امت پیدا کی اکثر مفسرین کے نزدیک قوم نوح کے بعد جس قوم کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا اور اس میں رسول بھیجا وہ قوم عاد ہے کیونکہ اکثر مقامات پر قوم نوح کے جانشین کے طور پر قوم عاد ہی کا ذکر کیا گیا ہے لیکن بعض علماء کے نزدیک بعض مفسرین کے نزدیک قوم سمود مراد ہے کیونکہ آگے چل کر کے جو ان کی حلاکت کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے تو وہ سخت چیخ کے تعلق سے اللہ تعالی نے کہا اور سخت چیخ کا عذاب قوم عاد کو دیا گیا تھا اسی طرح سے بعض مفسرین کے نزدیک حضرت شعب علیہ السلام کے قوم کا ذکر ہے کہ حضرت شعب علیہ السلام کے قوم مراد ہے کیونکہ ان کی حلاکت بھی چیخ ہی کے دریئے سے ہوئی تھی تو وہ قوم جو اللہ تعالی نے حضرت نوح کے بعد لایا اس میں بھی اللہ تعالی نے انہی میں سے ایک رسول بنا کر کے بھیجا اور پھر ان کے پاس احکامات نازل کیے انہی کی قوم کے لوگوں نے ان کا انکار کیا تو اللہ رب العالمین نے انہیں سخت عذاب میں مبتلا کیا حافظ ابن کثیر کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان پر سخت چیخ کا عذاب نازل کیا جس کی وجہ سے وہ لوگ تباہ و برباد کر دئیے گئے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرح ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت آئیے میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ تعالی نے کہا کہ کون ہے جو مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنے والا ہے پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے والا ہے کون ہے کہ جب مصیبت زدہ اسے پکارتا ہے تو اس کی دعا کو سنتا ہے وہ اس کی پکار کو سنتا ہے یہ آیت مکی زندگی میں نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مکی دور میں نازل ہوئی جب صحابہ اکرام کو ستایا جا رہا تھا مارا جا رہا تھا توڑا جا رہا تھا ہر قسم سے پریشان کیا جا رہا تھا ایسی مصیبت کے موقع پر ایسی پریشانی کے موقع پر اللہ رب العالمین نے اس آیت کا ندول کیا کہ کون ہے جو ہے تکلیف زدہ کی تکلیف کو دور کرنے والا ہے یقیناً میرا اور آپ کا رب ہماری دعاوں کو سننے والا ہے ہماری دعاوں سے خوش ہونے والا ہے ہمارے یہاں بعض بھائی ہماری شکایت کرتے ہیں کہ بھائی دعا کر کے کیا فائدہ ہے ہماری دعایں تو قبولی نہیں ہوتی ہے ہماری دعایں تو اللہ تعالی سنتا ہی نہیں ہے اللہ تعالی ہماری دعاوں کو تو قبولی نہیں کرتا ہم نے کتنا مانگا کتنا مانگا ہمیں نہیں ملا بہت سارے ہمارے بھائیوں کی شکایت ہوتی ہیں ایسے لوگوں کے لیے میں آج ایک حدیث لایا ہوں یاد رکھئے یہ حدیث میں اور آپ جب سن لیں گے تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ دعا کا جو عمل ہے جو عمل ہم کرتے ہیں دعا مانگنے کا وہ عمل کتنا فائدے مند ہے حدیث دیکھیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے جس میں نافرمانی کی اور قطع رحمی کی دعا نہ ہو نافرمانی یعنی کوئی بھی اللہ تعالی کی نافرمانی کی دعا نہ ہو اسی طرح رشتہ توڑنے کی دعا نہ ہو قطع رحمی کی دعا نہ ہو رشتہ داری کو توڑنے والی دعا نہ ہو تو اگر یہ دو دعا نہیں ہے تو تین چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز اللہ تعالی اس کی دعا کے بدلے میں دیتا ہے یعنی آپ بیٹھے ہیں آپ نے ہاتھ اٹھایا اللہ تعالی سے دعا کر رہے ہیں آپ نے نافرمانی کی دعا نہیں کی رشتہ تعالی کو توڑنے کی دعا نہیں کی تو اللہ تعالی آپ کی اس دعا کے بدلے میں تین میں سے ایک چیز ضرور بھی ضرور آپ کو عطا کریں گے وہ کون سی ہے تین چیزیں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو یہ کہ جب وہ دعا مانگے تو اللہ تعالی اس کی دعا کو فوراً قبول کر لے گا یعنی آپ نے دعا مانگی اللہ رب العالمین مجھے فلان چیز عطا کر اللہ تعالی نے آپ کو وہ دے دی آپ کو وہ چیز مل جائے گی کیونکہ اللہ تعالی زیادہ بہتر جانتا ہے میرے اور آپ کے لئے کون سی چیز بہتر ہے تو اللہ تعالی یا تو وہ چیز دے دیتا ہے دوسرا وہ چیز آپ کو نہیں ملی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کسی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے یعنی آپ پر ایک بڑی مصیبت آنے والی تھی ایک پریشانی آنے والی تھی اللہ تعالی نے اس مصیبت سے اس پریشانی سے آپ کو دور کر دیا اب چونکہ دعا کرتا ہے انسان کوئی چیز مل جاتی ہے تو نظر آ جاتا ہے تو بندہ کہتا ہے بھئی میری دعا قبول ہو گئی لیکن مصیبت جو آنے والی تھی وہ تو پتا نہیں ہم پر مصیبت آنے والی ہے لیکن وہ دور ہو گئی تو انسان کو اسے لگتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی تو یاد رکھیے اگر آپ کو آپ کی مانگی ہوئی چیز اللہ تعالی نہیں دیتا ہے تو یقیناً اس میں اللہ رب العالمین کی کوئی نہ کوئی مسئلحت ہے کیونکہ وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے لہذا اللہ تعالی وہ چیز نہ دے کر کہ آپ کی کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے اور اگر کوئی مصیبت بھی دور نہ ہو آپ نے دعا کی آپ کو کوئی چیز ملی بھی نہیں آپ کی مصیبت بھی دور نہیں بھی تو تیسری اور آخری چیز وہ ضرور بھی ضرور اللہ رب العالمین بندے کو دیتا ہے وہ یہ کہ اس دعا کو زخیرہ آخرت بنا دیتا ہے آخرت کے لیے رکھ دیتا ہے آخرت میں اس کو باقی رکھتا ہے یعنی دنیا میں اس کا عجر نہیں ملا لیکن آخرت میں ضرور بھی ضرور ملے گا تو یاد رکھیے ہم جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں وہ ضائع و برباد نہیں جاتی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں سنتا وہ دعا اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے اور انشاءاللہ اس دعا کا تین میں سے ایک فائدہ ضرور ملے گا ناظرین یہ چند اہم باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگ ضرور ان باتوں کو ذہن میں رکھیں گے اس کے مطابق عمل کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دینی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے برائیوں سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھیں اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں